میں ہوں ایڈوکیٹ سبکار بھارت واج اگر آپ کے سسرال میں آپ کے سسرال والے یا آپ کے پتی آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اب ان کی خیر نہیں یہ ویڈیو بلکل دھیان سے دیکھنا اب آپ کے لئے ہمارے دیش کے اندر ایک ایسا قانون ہے اگر آپ کو جانکاری نہیں تھی تو میں اس ویڈیو کے ذریعے وکیل ہونے کے ناتے آپ کو وہ جانکاری دوں گا جو آپ کے بڑے کام آنے والی ہے اگر آپ کے پتی آپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں لات مار دیتے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں یا آپ کے سسرال کے اندر آپ کی ساس آپ کی ننہ دیا اور بھی کوئی انسان ایسا ہے سسرال کے اندر جو آپ کو پریشان کرتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے روز گالی گلوچ کرتے ہیں روز تانے دیتے ہیں آپ کی بھاؤناوں کو آہد کرتے ہیں بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ میرے سامنے آیا اس کے اندر ایک لڑکی اپنے سسرال گئی اور سسرال میں شادی کے بعد اس کو پہلا بچہ جو ہوا وہ ایک بیٹی ہوئی بیٹی ہونے کے بعد روڑی وادی پریوار تھا ان کو سسرال والوں کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ بیٹی ہوئی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے دیکھو سوچ کیسی ہوگی اس سے نفرت کرنے لگے کوئی بات نہیں جی اگلی پرگننسی آئی اگلی پرگننسی میں بھی اس کو ایک بیٹی اور ہوگی یہ تو بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیٹا ہو کے بیٹی ہو لیکن وہ لوگ پھر دوبارہ سے اس سے اس طریقے کی نفرت کرنے لگے پتی نے اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے شروع کی اور کچھ دنوں بعد اس کو وہاں سے نکال کے اس کے گھر بھیج دیا واپس اب اس کو اپنے گھر گئے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے ایک بیٹی اس کے پاس ہے اور ایک بیٹی اس کے ساتھ ہے اور اتنے سالوں سے نہ تو اس کے سسرال والوں نے اس کو اپنے پاس واپس بھولایا اور نہ ہی اس کو فون کر کے پوچھا کہ کیا بیٹی کا حال ہے وہ بیچاری تڑپ رہی ہے اس کو گیان ہی نہیں مجھے معلوم چلا تو میں نے ان کو سلا دی اپنی طرف سے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک وکیل ہونے کے ناتے تو ایک وکیل ہونے کے ناتے موٹی موٹی بات میں آپ کو بتاؤں گا پروٹیکشن آب وومن اگیز ڈومیسٹک وائلنس دو ہزار پانچ ایکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کے لئے بنایا گیا اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ویہوہار ہو رہا ہے آپ اس کو تین کٹیگریز میں باتا گیا ہے ایک بریف بتاؤں گا آپ مطلب سمجھ جائیں گے اس کا کیا ہے لینگک شوشن لینگک شوشن کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فیزیکل ابیوز ہو رہا ہے کوئی آپ کو روز تھپڑ مارے جا رہے ہیں روز یا کبھی بھی آپ کو تھپڑ مارا جا رہا ہے آپ کو دانچ سے کاٹ دیا آپ کو گالی دے دی لات مار دی ایسا کچھ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اور آپ کو گلت طریقے سے کوئی گلت مووی دکھائی جا رہی ہے گلت طریقے کی اور فیزیکلی میں آپ کا بلاتکار آپ کی مرضی کے بینہ آپ سے کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ آپ کی سسرال میں ہو رہا ہے تو آپ ان لوگوں کی خیر نہیں ہیں اس ایکٹ کے تحت آپ لوگوں کو بڑے سارے سریکشن ملیں سرکار نے دو ادھیکاری اپوائنٹ کیے ہیں ایک تو سرکشن ادھیکاری سرکشن ادھیکاری یہ ایک ایسے ادھیکاری ہیں جو سرکار کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں جن کو جا کر آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں اس ایکٹ کے تحت اور دوسرے کیا ہے سیوہ پرداتہ کر کے ایک سنستہ ہے سیوہ پرداتہ کے پاس بھی آپ جا کر ان سے بول سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے مائکے والے بھی میری مدد نہیں کریں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو رہنے کی آپ کو کھانے کی آپ کے بچے کی پروٹیکشن کی سب طریقے کی جمعباری سرکار لینے کے لئے تیار ہے اگر آپ وہاں پر شکایت کرتے ہیں تو اگر آپ نہیں بھی کرتے آپ کے پڑوس میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک انسان اپنی وائف کے ساتھ ہر روز گالی گلوچ کرتا ہے مارا پیٹی کرتا ہے تو بھی وہ انسان بھی جا کر شکایت کر سکتا ہے اگر کل کو یہ معلوم بھی چلا کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا ان کے یہاں تو بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ پروٹیکشن کے لئے بنا آ گیا پہلا میں نے آپ کو بتایا لینگک شوشن اور دوسرا میں نے بتایا آپ کو موکھک شوشن موکھک شوشن میں کیا ہے ہر روز گالی گلوچ ہو رہی ہے ہر روز گندی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہر روز آپ کے ماباب کے بارے میں الٹا سلٹا بولا جایا آپ کی بھاوناؤں کو آہت کیا جا رہا ہے کبھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کبھی وہ کہا جاتا ہے اگر اس طریقے کا بھی شوشن ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کی ساس آپ کو روز تانے دے رہی ہے بنا بات کے لئے آپ کو صرف جھکانے کے لئے مجبور کر رہی ہے تو وہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے اندر آتا آپ اس کی بھی شکایت کر سکتے ہیں تیسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے آرثک ہنسہ آپ کو جو جیور آپ کے مائکے سے ملے تھے یا آپ کے جو پیسے آپ اپنے مائکے سے لے کر آتے ہیں یا پھر جو آپ کی سیونگ ہے اگر اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی جاری ہے آپ کے سمان کے ساتھ جو آپ کا سمان آپ کو ملا تھا اور اس کے ساتھ اگر چھیڑ کھانی کی جاری ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہنسہ ہو رہی ہے آرثک طور پر تو اس کی بھی شکایت آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے پیڑت سرکشن عدھکاری جو بنائے گئے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سرکشن عدھکاری ہیں ان کو جا کر آپ شکایت کر سکتے ہیں ہر جلے کے اندر ہے اب آپ ان تک پہنچے کیسے کئی پریوار ایسے بھی ہوں گے جن کی شمطہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر سکیں کہ کسی وکیل کو ہائے کر سکیں دیکھو میری سب سے پہلی سلہ تو یہی ہے کہ اگر آپ نیائے چاہتے ہو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں یہ کانون کے آگے جن کو کانون کا نہیں پتا صرف وہی مہلائیں گھر پہ ڈر رہی ہیں آپ کو بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمارے دیش کا کانون مہلاؤں کی مدد کرنے کے لئے بہت مجبوط ہے آپ کو بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی وکیل کے پاس جو بھی آپ کے شہر میں وکیل ہیں اچھے سے وکیل آپ جائیے اور ان سے سمپر کیجئے ان کو بتائیے اپنی پرابلم کیا ہے وہ آپ کو اس پر کانونی روپ سے کیا مدد ہوگی وہ ضرور گائیڈ کریں کیونکہ یہ پرابلم سپیسیفک ہے کہ آپ کی پرابلم کیا ایکچول میں اس کے ادھار پر لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ایک اور ہمارے دیش میں نشلک کانونی سہائتہ کا بھی پرابدھار ہے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کیس کے اندر یہ کر کیا سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک نشلک کانونی سلا بھی لے سکتے ہیں سلا بھی لے سکتے ہیں سہائتہ بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی ایف آئی آر لوج کرانے کے اندر یا پھر آپ کی کمپلین کورٹ کے اندر لے جانے کے اندر آپ کی مدد کریں گے آپ اس میں کرمینل یا چکا دائر کر سکتے ہیں ان کے اگینس جو آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اپنے سسرال پکش والوں کے اگینس آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور یا پھر وہ اگر ایسا نہیں بھی کریں گے تو اگر آپ کی کمپلین جانے کے بعد ہی بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی سیدھے ہو جاتے ہیں اگر وہ غلط کر رہے ہیں اس قانون کا کئی بار غلط اپیوگ بھی کیا جاتا ہے محلاؤں دوارہ اس کے اوپر ویڈیو الگ سے پناہوں گا لیکن پھر بھی جو زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا ہے زیادہ تر کیسز میں محلاؤں کے ساتھ سچ میں ہی بہت غلط بیابار ہو رہا ہے جس کے بچاو کے لئے یہ پروٹیکشن آف وومن اگنس ڈومیسٹک وائلنس دو ہزار پانچ ایکٹ جو پاس کیا گیا تو آپ کیا کریں سب سے پہلے تو سرکشن ادھکاری یا سیوہ پرداتہ کر کے جو سنسطہ ہے آپ گوگل کریں گے تو آپ کے شہر میں کہاں پر ہے وہ مل جائے گا یا پھر وکیل جو ہے کسی بھی وکیل کے باجہ وکیل کو دینے کے پیسے نہیں ہے تو آپ نشل کانونی ساہتہ بھی لے سکتے ہیں کوٹ میں جائیں گے کوٹ میں جانے کے بعد ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر نشل کانونی ساہتہ کیسے ملتی ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا وہاں پر تو آپ کے ساتھ اگر کوئی شارعریک دربیوار ہو رہا ہے مانسک دربیوار ہو رہا ہے موکھک دربیوار ہو رہا ہے آرثک دربیوار ہو رہا ہے بلکل ڈریے مت بلکل بھی ٹینشن مت لیجئے اس ایکٹ کے اندر آپ کی پروٹیکشن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں اتنی بڑی بڑی کتابیں بنی ہوئی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر تو گھبرائیے مت آپ کے ساتھ کانون آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو پورا پورا نیائے ملے گا کسی بھی طریقے کی ٹینشن کی ضرورت اس ٹاپک پہ اگر آپ کو ٹھیک لگے آپ کی کوئی گمبھیر پرابلم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پوچھ نہیں ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمارے سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اگر سمی لگا تو ضرور میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی پلیز زیادہ سے زیادہ محلاؤں تک اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے لوگوں کے ایک کام آ سکے تو آپ یہ ویڈیو اپنے سسرات والوں کو بھلا ہی دکھا بھی دینا اب ان لوگوں کی خیر نہیں جو غلط کر رہے ہیں ان لوگوں کی کوئی خیر نہیں اپنے گھر پریوار کے گروپ میں اس ویڈیو کو بھی پوچھ کر سکتے ہیں اگر کسی نے غلط کیا سچ میں کسی محلہ کے ساتھ اور جو کی نجائز روپ سے کر رہا ہے تو کانون اس کے ساتھ بلکل ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس کے لئے thank you so much bye bye